موسیقی اچھا آپ کو چٹ پٹے کھانے کا شوق ہے یہ تو ماشاءاللہ آپ کی صحت بھی بتا رہی ہے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے مزیدار آپ کی سب سے پسندیدہ ڈش کون سی ہے چاول کھاتا ہوں شوق سے چاول شوق سے کھاتے ہیں اب چاولوں کے پکانے کے بھی مختلف انداز ہیں کوئی پلاو ہے بریانی ہے کھیر ہے بریانی شربت فوالا درفانی کے مہمان یہ بتائیں کہ آپ نے خاتون خانہ کو شادی سے پہلے دیکھا تھا دیکھا تھا تو کہاں کیوں اور کیسے شوڑے اس بات کو نہیں انہوں نے تو بتایا ہے اس لئے تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا جواب ملتا ہے دونوں کا یا نہیں ایسے کبھی گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ زیادہ گپی ہیں یا خاتون خانہ میں زیادہ مارتا ہوں آپ زیادہ گپی ہیں خاتون کا خیال ہے کہ ہم دونوں گپی نہیں ہیں بس آئے اسلام علیکم اور چپ چپ بیٹھ گئے ایک بھو بھی ہے لیکن بھو زیادہ ہے لیکن جب بیٹھتے میں زیادہ مارتا ہوں ویسے یہ آئے اسلام لی چلے گئے اچھا ان کا خیال تھا کہ آتے ہی میں وہ سامنے بریانی رکھ دیتی ہوں بس وہ بریانی کھان چلا گئے اللہ اللہ خیر سلام شربت والا درفانی کے مہمان یہ بتائیں کہ آپ نے خاتون خانہ کو شادی سے پہلے کیا توفہ دیا تھا شادی سے پہلے میں نے کیا توفہ کافی دیا تھا کیا بتاؤں اچھا جی یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر خاتون خانہ نے آپ سے اپنی کوئی فرمائش پوری کروانی ہو تو یہ کیا طریقہ اختیار کرتی ہے غصے میں اور آپ انہیں غصے میں نہیں دیکھ سکتے ہائے ہائے ایک بڑا سوال اہم ہے شربت والا درفانی کے مہمان خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ گھر میں چور گھسائے ہیں اور انہوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے تین چار ہیں اور وہ تشدد بھی کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ زیورات کہاں پڑے ہیں آپ بیچاروں کو پتا بھی نہیں آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ پڑے کھڑی دیکھ رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ کہاں پڑے ہیں یہ آپ کو مار کھاتا دیکھتی رہیں گی یا بتا دیں گی کہ وہاں پڑے ہیں بتا دیں گی ہے بیگم صاحب آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں عمران طاہر ملک کو وقتی طور پر باہر بھیج دوں بلکل بھیج دیں جی آئیے صاحب میرے دوست کو وہاں تک لے جائیں جہاں میری آواز ان کی سماد سے نہ ٹکرائے صوفی صوب کی مہمان جو کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے جو کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے صوفی صوب کی مہمان آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کا یہ رشتہ کیسے ہوا کس نے کروایا اور کیوں رینج میریج ہے سنا ہے رخصتی کے وقت آپ بالکل نہیں روئیں لیکن جب آپ نے دولہ بھائی کو دیکھا تو آپ کی چیخیں نکل گئیں میں بہت روئی تھی رخصتی پہ ابھی بھی جب مووی لگتی ہے تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں جب بھی یہ سامنے آتے ہیں رخصتی کے ٹائم پہ رخصتی کیا جو پیڈیوڈ ہوتا ہے اس ٹائم لیکن روئی تھی میں وہ ہلکا ہلکا روتے ہوئے حالانکہ سہلی ساتھ کہہ رہی تھی میک اپ خراب ہو جائے گا لیکن جب آپ نے دولہ بھائی کو دیکھا تو آپ کی چیخیں نکل گئیں نہیں نکلی تھی نہیں نکلی تھی زبز کر گئیں آپ کہ ٹھیک ہے ہونتا جو کچھ ہو گیا ہو گیا ہاں جی چلیے ٹھیک ہے ضبط کر لیا جو کہ اب تو سائن کر دیا جو بھی ہے ہوں کس مچے ہوئی ہے بس شروع شروع میں صوفی صوب کی مہمان صاحب آپ کو میکے نہیں جانے دیتے تھے ان کا خیال ہو گا کہ کہیں واپس ہی نہ آئے کیا خیال ہے نہیں جب میں کہتی ہوں تو وہ مال لیتے ہیں یا میں کبھی ان کی مال لیتی ہوں تو باہمی مشاورت سے ہو جاتا ہے خیر سے اس شب ملاب کو کتنا عرصہ ہو گیا سکس منس تین ڈیز چھے مہینہ اور دس دن بڑا عصاب رکھا ہے دس دن کا بھی عصاب ہے اچھا اب صوفی صوب کی مہمان یہ ضرور بتائیں کہ آپ دونوں نے پہلی فلم کون سی دیکھی تھی اور جب ہیرو ہیروین آپس میں ایک دوسرے ایک سے باتیں کر رہے تھے یوں دیکھ رہے تھے تو یہ آپ کو دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نہیں ہم نے سینما میں کوئی مووی نہیں دیکھتے گھر میں گھر میں دیکھی تو گھر میں جب ہیرو ہیروین کہ دیکھو میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تو یہ آپ کو دیکھنے لگتے ہیں ایسا ہے sometimes sometimes اچھا جس بات میں شکوک پیدا کرنے ہو اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ورنہ سیدھا بندہ کہہ دے کہ ہاں جی دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اچھا جی سوفی سوف کی مہمان جو کہنا ہے سچ کہنا ہے یہ تو آپ نے حلف اٹھا لیا اگر صاحب کو ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو وہ پہلا کام کیا کریں گے پاکستان کا کچھ نظام بہتر کریں گے شاید ایجوکیشن کے لیے کچھ کریں گے ایک دن کی بادشاہت ہے تھوڑا بہت کچھ اگر کر سکیں تو یہ تو بڑی روایتی سی بات ہے جی ملک کے غریبوں کی مدد کریں گے اور یہ ہے وہ ہے چلیے میں سوال کو اور آسان بنا دیتا ہوں سوفی سوف کی مہمان اگر صاحب کو ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو وہ آپ کے لیے کیا کیا کریں گے جو جو میں کہوں گی جی ورڈ ٹور پہ جانے کی فرمائش کر دوں گی کیا ورڈ ٹور پہ جانے کی فرمائش کر دوں گی ورڈ ٹور پہ اگر ایٹس پاسیبل کہ ہو سکے تو پھر ایک دن میں یہ کروں گی ایک دن کی بادشاہت ہے اس میں ورڈ ٹور کر رہی ہے یعنی سارا ٹیم ہی جا آسٹر لنگ جائے اور روڈر بادشاہت موک جائے اس کا تو سیدھا جواب ہے کہ پہلے میرے ملک کو بادشاہتوں بنائیں اس کے بعد میں دیکھوں اور میرا ملک جانے جی سوفی سوف کی مہمان جگ مگ بولے سوفی سوف کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ دونوں میں سے اپنے آپ کو کون زیادہ حسین اور سمارٹ سمجھتا ہے صاحب یا آپ دونوں ہی سمجھتے ہیں دونوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اچھی بات ہے ٹھیک ہے جی اب یہ بھی لگے ہاتھوں بتا دیں کہ آپ دونوں میں سے جھوٹ زیادہ کون بولتا ہے جھوٹ دونوں نہیں بولتے زیادہ نہیں بولتے مطلب انہیں بالکل نہیں پسند ہے اور جھوٹ نہیں بولتے جو آپس میں ہم لوگ سچ وہ بتا دیتے ہیں چاہے جو بھی ہو بعد میں میرے دوست کو بلائیں جی جی سوفی سوف کے مہمان جو کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے جو کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کا یہ رشتہ کیسے ہوا کس نے کروایا اور کیوں کیوں اس لئے کہ شادی ہونی تھی اور انہیٹ سے رینج میریچ ہم لوگ ایک کرائے کے گھر پہ رہتے تھے تو ہمارے وہاں پہ جو آنر تھیں یعنی ہاؤز اور انہوں نے رشتہ کروایا تھا مالک جانے مالک مکان نہیں مجھے بتایا تھا یا جانے کس نے بتایا تھا چلو خیر اس کی کیا ضرورت ہے جو سنا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ رخصتی کے وقت جس طرح ہر دلہن روتی ہے بیچاری تو یہ بھی ہلکا ہلکا رو رہی تھی ان کی سہلی علاقے یوں کر رہی تھی میک اپ خراب ہو جائے گا میک اپ خراب ہو جائے گا پر یہ پھر بھی آخر انسان ہے جذبات ہیں رو دی لیکن جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہم پر ہی مل چکے تھے سوال یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ انہیں میک کے کیوں نہیں جانے دیتے تھے کیا آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ واپس ہی نہ آئے نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے دو کلومیٹر کے فاطلے میں ان کا گھر ہے ہم تو کہیں جاتے ہیں ان کی گھر چکا لگا لیتے ہیں لو میرے سوال کئی بیڑا گھر کو آپ دونوں نے پہلی فلم کونسی دیکھی تھی اور جب فلم میں ہیرو ہیروین آپس میں باتیں کر رہے تھے تو آپ ان کی طرف دیکھ رہے تھے کیا یہ ٹھیک ہے ہم نے پہلی فلم شادی فلم ہی دیکھی تھی اچھا یہ بتائیں صوفی صوب کے مہمان کہ اگر آپ کو ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو آپ خاتون کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں جو یہ کہیں آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ وہ تو جو باتیں کر رہی تھی وہ تو ایک عام آدمی بھی پوری کر سکتا ہے بادشاہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا فرمائش کر سکتی ہیں ان کے لئے تو میں بادشاہ ہی ہوں نا مان لیا جی صوفی صوب کے مہمان آپ دونوں میں سے کون اپنے آپ کو زیادہ حسین اور سمارٹ سمجھتا ہے ہم دونہیں اب یہ لگے ہاتھوں بتا دیں کہ آپ دونوں میں سے جھوٹ زیادہ کون بولتا ہے ہم دونے یہ دوسرے جھوٹ نہیں بولتے آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں آجیں جی آپ دونوں مہمان ہیں صوفی صوب کے جگمت بولے صوفی صوب ماشاءاللہ آپ کی مزاج آشنائی آپ دوسرے ایک دوسرے کے مزاج آشنہ ہیں اور کم و بیش آپ نے پچاندویں فیصد نمبر حاصل کیے ہیں ایک آج جگہ آپ نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے لیکن چلیے یہ تو زندگی ہے یہ تو ڈنڈی مارنی پڑتی ہے اور صوفی صوب نے